نمشکار میرا نام ہے ست سنگھ اور ابھی میں ہوں رہو تک کے کانگریس ایم ایل اے شری پیپی بطرہ جی کے ساتھ بطرہ صاحب سے ہم چرچہ کریں گے جو ابھی حال ہی میں رہو تک لوگ سوا سے کانگریس کے پرتیاسی دیپیندر سنگھ گھوڑا تین لاکھ پینٹالیس ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے جیتے ہیں یہ جیت کا ویشلیشن اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ دو ہزار انیس میں دیپیندر سنگھ گھوڑا یہاں سے ہارے تھے اور یہ بی جی پی اور کانگریس کے لیے رہو تک لوگ سوا سیٹ ایک ناکھ کا سوال بن لیا تھا اور اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویدان سوا چناؤ ابھی اکٹوبر میں یا اس کے آس پاس ہریانہ میں ہونے ہیں تو اس جیت کا اور باقی سبھی جو بھی رنیتی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا ویدان سوا چناؤ پر وہ بھی چرچہ کریں گے بطرہ صاحب آپ کا سواگت ہے بطرہ صاحب میں آپ سے بلکل سیدھا سوال یہاں سے شروع کروں گا جب لوگ سوا چناؤ چل رہا تھا پورو مکھے منتری منورلال کھٹر رہو تک آئے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی جو کافی میڈیا میں بھی چپی تھی کہ ہم دس لوگ سوا چناؤ ہریانہ میں لڑ رہے ہیں رہو تک کی جو لوگ سوا سیٹ ہے اس کو جتا دو ہم یہ مان لیں گے کہ ہم نو سے بھی زیادہ بڑی سیٹ مان لیں گے اس کو ایسے میں تین لاکھ پینٹالیس ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے بی جی پی پرتیشی ڈاکٹر ارون شرمہ یہاں سے ہارے ہیں کانٹریبیشن تو سبھی کا ہوگا لیکن پھر بھی رنیتی انیلیسی سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ جیت ہسٹورک ہو گئی ستھ سنگزی سب سے پہلی بات ہے کہ جو پچھرا چناؤ تھا اس میں کوئی زیادہ مارجن نہیں تھا اٹھتر سو ووٹوں سے دیپندر چناؤ ہارے تھے اور وہ بھی ایک پارلیمنٹ کے چناؤ میں اٹھتر سو کا آگڑا بہت کم ہوتا ہے اس کے بعد ہار کے بعد بھی لوگوں نے ریلائز کیا کہ دیپندر کو ہمیں جیتانا چاہیے تھا وہ ایک اماندار ایک شنیف ایک کرمٹ ایک یوہ اور ہلکی کی آواز اٹھانے والا ہمارا وہ تھا اور اس کی شرافت کے بھی چرچیں ہوتے تھے اور انہوں نے برسک پریزن کیا کہ اپنے پارلیمنٹ ہلکے کے اندر کو وکاس کروائیں اور انہوں نے قدر کروائیا بیچے اگر میں پریزن کی کی انتیکرانے لگوں گا تو انٹرل میں بہت لبیٰ سامنے لگ جائے گا اس بات کے لیے پ taste seniorppings کی بات کریں iron کی بات کریں ilenirtschaft gave design کی بات کریں میں بہاتھ رکر میں نرجی کے پروجیکٹ میں اٹرو کی بات کریں میں بھائٹر Portugal کو بات کریں کافی ایمٹ کا ایکسشن سنٹر اینٹر سونیorgt کے اندر اپنے ٹائم میں بادلی کے اندر بھی ایکسشن سنٹر سینکشن کی اس میں تو بہت سے انہوں نے ہر ایک سٹیج پہ چاہے ججر اور رو تک کے ریلی لائن کی بات تھی ریواری تک نیکٹیوٹی بات تھی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ جوا سانسد ہمیشہ ہی لوگوں کے پرتی اور وکاس کے پرتی اور پرگتی کے پرتی سمر پڑھ لاتا ہے تو لوگوں کو اس میں تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا اس بات کے لیے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی بات تھی اس بات کی کہ پچھلی بار بالا کوٹ اور ایسی ایشو تھے کہ لوگوں کا روجان اقدم کانگرس سے خلاف تھا اور ہیارہ میں دس کی دس سٹے کانگرس آ رہے ہیں اس بار ہماری جو رانی تھی تھی اس میں جہاں تک سینٹرل گورنمنٹ کی بات تھی اس کی وجہ ہم نے سٹیٹ انٹی انکم میٹسی بھی ہم نے زیادہ زور دیا اور پرانت کے اندر جو لوگوں کو پریشانی ہوئی میلہ کھلاڑیوں کو بیشتی کیا گیا کسانوں کے ساتھ زیادتے کی ساتھ سو کسانوں کی ڈیتھ ہوئی ایم ایس پی کے وعدے پورے پورے نہ کرنے سرپنچوں کی پٹائی کرنی تیچرز کی پٹائی کرنی اوپی ایس کے ہمارے ایم پرائز کے اوپر لاتھی لاتھی چارج کرنا تو ایک لیمٹڈ سی ایمرجنسی جیسا محول لگتا تھا اس بات کے لیے اور سرکار کچھ من مانی کرتی تھی زیادہ اور ہر ایک چیز کو کرنے کے لیے اور اربن ایشو بھی بہت سارے تھے جیسے پرپرٹی آئی ڈی کا ایشو ہے پریبار پچاند پتر چلو انہوں نے اس پانچ ساروں میں لوگوں کی ہاتھوں میں کاغذ ہاتھ میں لے کے لوگ سڑکوں پہ اور دفترہ میں گھومتے رہے اچھلی تو ایک تو پردیش کی سرکار کے خلاف گصہ تھا ایک پچھلی ہار کا پشتاوا تھا اور تیسرا اس سے جو مارجن کیا بات کرتے ہیں اس میں ورکرز نے بہت سنگرش کیا اور یہ چراؤ ہم نے بہت پہلے دو سال پہلے اپنی رنیتی کے مطابق اس چراؤ کو ہم نے لڑنا شروع کر دیا تھا جی تو بلکل صحیح ہے آپ نے جتنے بھی بات گنائی اگر ہم پبلک میں کہیں بھی چلے جائیں تو ایشوز اتنے ہیں آپ ایک پوچھو گے ساتھ میں دو ایکسٹرہ بتائیں گے یہ پبلک میں عام پورے ہریانہ میں اور رہ تک میں خاص کر کے اور بن اور ایک انیمپلومیٹ بھی شاید آپ مینچن کرنا سب سے بڑا اگنی ویر کا ایشو ہے اگنی ویر کا ایشو تو اتنا سیریس ایشو ہے کہ اس ایشو پہ پتہ نہیں سرکار کو کیا سرکار کی سوچ ہے یہ کچھ ہے اگنی ویر تو ایک یوہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اور دیش کے بھی ساتھ بھی سینہ کا اور میں جنرل ہو چاہے ورکنگ جنرل تو بول نہیں سکتے کسی میں کسی نے بھی سبی ویر کو جسٹیفائی نہیں جی تو ایشوز تو بہت سارے ہیں تو جیسا آپ نے کہا کہ دو سال پہلے آپ لوگوں نے ایک سٹیٹر جی کے تحت اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں سے ملنا اور جو سارے چیزیں ہم نے بوت کی ورکنگ شروع کر دی تھی اچھا بوت کی ورکنگ شروع کر دی تھی ہم نے بوت کے پرٹیکلر پر ہر ایک بوت میں ہر ایک کانسیونسی میں ڈیپ اندر جی نے ذیمہ لگایا تھا کہ ہم وہاں پر ریجسٹر کریں کہ کون ہمارا پولینگینٹ بنے گا کون ہمارے بستے پر سمالے گا کون بیٹھے گا اس میں ورکنگ میں ہم نے کوشش کی اور ہم نے چناؤ ڈیکلیر ہونے سے کافی پہلے تک ہم نے ان سے مٹ کی وشیدو کر دی کہ بوت مینجمنٹ سارا الیکشن ایک طرف ہوتا ہے اور پولینگ مینجمنٹ ایک طرف ہوتا ہے ہم نے اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑ اور ساتھ میں ڈیپ اندر جی نے مینت بھی بہت کی وہ ایک پیسے پہلے پسانسد ہوگے کہ جنہیں نے پورے پارلیمنٹی کانسیونسی کے اندر ایک بھی گاؤں کرنے سے کی بھی جانی چھوڑا ہے بلکل اس میں آپ کو لگتا کہ جو پارٹی کا سنگٹن ہے اگر وہ بھی ہوتا تو شاید ریزلٹ اس سے بھی بہتر ہو سکتے تھے پارٹی کا سنگٹن کے بارے میں میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہے کیونکہ کافی بار کہتے کہتے ہم تو تھکے ہیں کہ بھی پارٹی کا سنگٹن ہونا چاہیے ہائی کمانڈ کو بھی اس بار میں بیچار کرنا چاہیے ہائی کمانڈ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں بننے جاتے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہاں رکھا ہے ہم نے لیسلسمنٹ کی ہے دو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کر دو ہمیں مجدور ہے اور ابھی تک بھی اس کا لٹکا ہوا ہے میرے کو تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ مجدان صبح چناؤ تک بھی یہ بننے گا کہ نہیں کرے گا جی حضرت چناؤ سے پہلے جیسا ہم سب ہی نے دیکھا ہم بھی کوریز کرنے آتے ہیں ہڈا پورا پریوار ہڈا صاحب کا پورا پریوار ہڈا صاحب خود آشا میڈم دپیندر تو پھر پورے لوگ صبح میں ایکٹیو تھے بعد میں ججر میں ان کی وائف بھی دپیندر کی وائف بھی آگئے تھے تو یہ کتنا پی کیا کہ سارا پریوار لوگوں سے مل رہا ہے اپیل کر رہا ہے لوگ ناراض بھی ہیں ان سے ہاتھ اڑھ کے ان کو منانے کوشی کی جا رہی ہے اور ملوی سارے چیزیں کتنی پی کرتی ہیں ریل لائف میں گراؤنڈ لائف میں ایسے کہ پچھلا چناؤ ہم نے روتر ویدان صبح کا اپنیس سہار آٹسو سہارہ تھا جی بہت بہت بڑی ہار تھی تو اس الیکشن میں ہم نے سٹیٹیجی وائز پریوار کی جو سب سے بڑی سدسیا ہے شریفتی آشاہ وڈا اور میں نے ملکے روتک کی کمان سمالی اور ہم نے روتک میں ہر ایک رونی کو ٹچ کیا ہر ایک مرکب کو ٹچ کیا ہر ایک کو سمال دیا اور ایون الیکشن سے چھ دو مہینے پہلے دیپندر کا سبی بزاروں میں ڈو ٹو ڈو 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 ڈسیم کرنا وہ ہمارے لئے بہت اچھا سابت ہوا بہت 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 سابت ہوا اس لئے ہم ایک تو انیس ہار آٹھ کی جو انیس ہار آٹھ سو کی لیڈ کو ہم ختم کر پائے اور اس کے بعد پانچ ہار وڈ وٹس جیتے اور ہمیں کئی بار ڈر لگتا تھا کہ ٹوٹل اور ہم جیتے ضرور پانچ ہار سے پر میری امید سی تھی کہ ہم کم سے کم دس ڈر لگتوں سے ضرور جیتے تو موڈی کا کارڈ کام نہیں کیا یا آپ لوگ جو محنت تھے اس نے موڈی کے نام کو بھی سارے ہریانے میں موڈی کے کارڈے کام نہیں کیا باقی تو یوکی مینٹہ کام کیا رائے ساروکہ کام کیا موڈی کے کارڈے کام موڈی کا کارڈ کام کرتا تو موڈی میں سیلف بھی بیجوی مجورٹی میں آتی شارٹر مجورٹی بیجے پی خود رہ گئی ہے اور الائز کے سہارے سے اپساکار بنی یہی الائز میں کچھ گر بڑ ہو جاتی تو موڈی پر اپس سے نہ ملتے ہیں بطرہ صاحب پچھلے قریب دس سال سے کانگریس پاور میں نہیں ہے ہریانہ میں سینٹر میں بھی نہیں ہے اور پچھلے پانچ سال سے جو بیجے پی کے ہارے وے ایم ایل اے پرتیاشی ہیں ان کی ہی چلتی ہے ایسا انپریشن لوگوں کو فون کر کے نوکری لگوانا ہے کیسے کیا کروانا ہے اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ایسے میں آپ ان کو ہرانا کیونکہ کام لوگوں نے انہی سے کروائے ہیں اور ایکسپیکٹیشن بھی ہو جاتی ہے سینٹر میں سرکار ہے سٹیٹ میں سرکار ہے مکہ منتری آپ کے درہ کے چاہے پیتا ہے آپ کی اپسداری کافی اچھی ہے ایسے میں چونہ بھرانا ان کو مطلب یہ آسان کام نہیں ہے ایسے ہے کہ جہاں تک کاموں کی بات ہے ڈیولپنٹ کی بات ہے ڈیولپنٹ میں میرے سے پورا جو وداعے کریں ان کا اس پانچ سال میرے ہوتے کے ڈیولپنٹ میں کوئی جاؤدار نہیں ہے کہیں پر کوئی جاؤدار نہیں ہے پرسل کام ہے کیونکہ وہ سطح کے اندر ہے مکہ منتری آتے ہیں مکہ منتریوں سے ساتھ گھونتے ہیں تو نشتی طرح سے آفیسرز پہ جاتا ہے کہ بھی ان کی چلتی ہے کچھ اشارہ بھی ضرور کرتے ہوں گے اس بات کے لیے پر جہاں تک دیولپنٹ کی بات ہے دیولپنٹ میں میں نے ہر ایک مدہ وداعی دانسوا میں مٹھا کے کئی بار مکہ منتری جی سوی میں ملا اور سب ہی پروجیکٹس کو سب ہی پرولمز کو میں نے سیریز لیا چاہے وہ چھوٹرہ مچوک کے پانی کی پرولم تھی چاہے وہ شیوہ جی کلونی میں پانی کی پرولم تھی چاہے رہاڑ والے جوڑ کی پرولم تھی رہاڑ والے جوڑ کی پرولم تھی جہاں پر کلونیاں تھی باہر جیسے ستی تھی آئی ہی تھی تو اس میں سب میں ہر ایک سٹیج کے اوپر میں نے کام کیا میں نے پتر لکھے پترہ چار کیا میں نے میٹنگز میں سب ہی اتھکاریوں سے ملا ایون ایسیس لیول کے آفیسز بھی بھی گیا تو جو بھی پروجیکٹ سٹیج کے سنکشن تھے میں نے اس کو اچھی طرح پوری طرح انکلیمٹ کروایا مطرح صاحب آپ ایم ایل ای بنے اس کے بعد مکہ منتری ہوتا صاحب تھے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا پھر آپ ویپکش میں آگے آپ جیت کر کے آپ نے کھٹر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اپنی پارٹی کی سرکار ہو تو بات ہی الگ ہوتی ہے لیکن آپ نے پھر بھی کھٹر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا بشک ویپکش کیا تو ان کے ساتھ کیسا نوبا ہوتا ہے نہیں کھٹر صاحب بچھلی بیدان صحبہ میں تو کافی آپس میں کنفرنٹیشن کنفرنٹیشن ہو جاتی گرم آگرم ہوتی ہے پر کسی ہلکے کے کام کے لیے اگر میں کانسوسی کام کے لیے کھٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کبھی برکر منہ نہیں کیا مرلہب یہ نہیں کہہ لگے لکھ کے دے دو اور کئی باتیں اپنیمنٹ بھی ہوئی کئی پراؤلوم میں نے ان کو پرسلی بھی ڈسکس کی یہ کچھ ہے پر شروع شروع میں تو سب ٹھیک تھا پر کچھ سمیں بات بھی ان کا بھی کوئی اتنا ڈویلپنٹ کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے سب کا ہو رہا ہے سب کا نوری ہے پر جو بھی سمسیہ میں نے لکھی لکیور کا ندان ہوا نہیں ہوا پر انہوں نے میرے کوئی سمسیہ کو سنو ایک جب چناؤ چل رہا تھا لوگ سبا آپ نے جیسے منشن کیا کہ سٹیٹ سپیسیفک انٹ انکمبنسی پر ہم نے اس مدے کو پکڑا اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ایک اور ہڈا صاحب بھی اپنے سپیچیز میں کہتے تھے دیپندر بھی کہتا تھا کہ ہم وایا دلی چندگڑ آئیں گے یہ مدہ بھی کافی کام کیا اس کا تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مدہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کونگریس سرکار لوگ وایا دلی یا نا دلی کی بات بھی ہیں لوگ کونگریس سرکار چاہتے ہیں اور بغیدر سے گناہ کا مکھ بھی دے چاہتے ہیں اس میں تو کوئی ہے نہیں اسی بات دیا اور سب سے بڑی بات دی ہے کہ جو کھٹر صاحب کی بات آپ کے کہیے اس بات کے لئے کئی بار محسوس ہوتا تھا کہ کھٹر صاحب میں اہنکار آ چکا ہے اور کھٹر صاحب بیوروکریسی پہ زیادہ ڈیپرنیٹ رہی اور میں اس کہنے میں اس کو کوچھ نہیں کروں گا کہ ہم نے حسن مکھے مطری دیکھا کہ جو مکھے مطری لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا اور لوگ مکھے مطری سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا کسی کو چاہو نہیں ہوتا تھا کہ ہم مکھے مطری جا کے ملے کوئی نہ وہ کوئی اپندر بار لگتے تھے اپندر بار لگاتے دیں لوگوں کو مقایتی تھے لوگ ویسے ڈرتے دیں کہ مکھے مطری مکھے مطری کو ملنے کے لیے تیر تین جگہ وہ کہنا میں چینل سے گزرنا پڑتا تھا پہلے تو نام لکھو پھر آپ کی کوئی رہی ہوگی پھر آپ ٹھیک ہے جی آپ کا میسے جائے گا پھر میسے جائے گا تو کبھی وہ اپنے کوٹھی پہ بھی جیادہ لوگوں کے دربار کی طرف کبھی نہیں ملے وہی ملنے والے فیو ویسٹرز پترہ ویسٹر ہوگے بیس ویسٹر ہوگے ایمیلے کے سمیں رکھا ہوا تھا تو کس سب جو ایمیلے کے سمیں رکھا ہوتا ہم بھی جاتے تھے وہاں پر تو اپنے وہاں پر دیکھا بیٹھے ہوتے تھے اور ایتنا دوری ہوتا کہ ہم جاتے تھے تو پہلے کھٹے صاحب کو چلو بیٹھے ہیں یہ آپ پہلے کہہ دو یہ تجھے لو بیٹھے گے تھوڑے دیکھ میرے ساتھ اور بھی گفشم ماریں گے میرے میری پارٹی کی بتایا ہے آپ اپنے بات کو تو میں کہی ور کہتا کہ میں نے الگ بات کرنے ہے کہ ٹھیک الگ کر لو ایک ایسا سموی تھا کہ لوگ جاتے تھے مکھے منتری سے لڑ جگڑ کے بھی آجاتے تھے اور پھر روز سامنی ہونے کے بعد انہوں نے کام بھی ہوتا تھا میں اوڈا صاحب کی بات کر رہا ہوں اوڈا صاحب کا بہت بڑا دل تھا اس پر چھوڑی اوڈا صاحب اگر کسی کو دھمکا بھی دیتے تھے اور انہوں نے رلائز ہوتا تھا کہ اس کا کام تو ہو سکتا ہے ایسا میں نے دھمکا دیا اوڈا صاحب اوڈا صاحب بھی جاتے اس کو بلا کے پشکار کے پھر اس کا کام ہو جاتا ہے چاہی بھی پلاتے تھے دبی چاہی بلا پلے تھنڈا کرو تاو کو تھنڈا کرو تاو کم کم کرو کر رہا ہوتا تھے ہاں یوہا بھی ہوتے تھے وہ ہر طرح کہا پر بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے اوپن دربار لگانا ہر ایک بکھے منتری کا کام نہیں ہوتا ہے ہر ایک بکھے منتری کو اوپن دربار لگانے کے لیے ایک ٹیمپریمنٹ چاہیے اس کو بکیدہ ایک تھنڈے دماغ سے اور ایک بھنمبرتہ کا ایٹیچوڑ چاہیے بنسیاد جی نے کبھی اوپن دربار نہیں لگایا اوپن دربار لگانے میں لوگ ڈرتے تھے پتہ نہیں کس نے اب کیسے دھمکا دے گا کچھ کچھ کر دے گا اس میں کوئی ڈرتے اور اوپن دربار میں چھوٹا رہا کے اوپن دربار میں لوگ جانے سے جانے سے کوئی ڈرتے تھے جانے سے کوئی ڈرتے تھے ان کو بات پسند ہے تو یہی ڈموکرسی ہے شاید کہ سب اپنی بات کہے پائیں ایک چھوٹا سا اگزامپل پتہ نہیں آپ اس میں آگے کنٹینو کریں گے نہیں کریں گے یہ بات ہے اس سے کہ اوپن دربار لگا تھا دربار میں ایک وقتی آیا اس نے اوپن دربار پکڑ لیا تو تو کہو تھا رامरاج آ جاہا یہ ہوگا وہ ہوگا ißt رامراج کیوں کریں تو مکھے منطری نے اس کیوٹی نے یہ ترہ سارا کجلا میرا ہاتھ پکڑ کے دھم کان لگ رہا اس سے پھلا تو رامراج کی ہوگا تھیک بات ہے مکھے منطری دھم کان لگ رہا اسے پھلا تو رامراج کی ہوگا اچھا آپ نے پورو مکھے منطری کی بات کی بن سلال جی کی بات کی ایک سمیہ صاحبی تھا روح تک لوگ صاحبہ سے چودری بپندر سنگھ ہوتا چناؤ لڑتے تھے وہ جو تین چناؤ تھے دیویلال کے اگینسٹ وہ بھی آپ کو جیسے میں آپ سے انٹرنیو سے پہلے بات کریا تھا وہ بھی آپ کو اگینسٹ اس میں ہماری میری کافی ایکٹری پارٹسپیشن ہو کرتے تھے ہم کافی ایکٹری پارٹسپیشن کرتے تھے تو کچھ ایک آدھی اس سمیہ چناؤ کیسا ہوتا تھا تو دیویلال کے بارے میں ہوتا صاحب کا آپس میں ایسا کہتے ہیں کہ ان تین بار ہوتا صاحب کا ایک بڑا نام ہوگا تھا نیشنل 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 پر نیشنل پر پہلے چناؤ میں ہی ہو گیا تھا جی لوگ جیکھنے آتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کے ٹیپٹی پرائیم مینسٹر دیویلال کے کچھ نے ہوتا ہے ساؤت کے ایم پی ہوتا صاحب سے ہوتا صاحب سے ہوتا ملنے آتے تھے نیشنل دکھے ہیں بہت phảiیم مینسٹر ہوس کسی کریم دیویلال کے ساتھ ہوتا ہوتا ہوتاane ہتے ہوتا ہے ساؤت کے بہتا ہوتا 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 ہے دیویلال اللہ انә بڑے آدمی تھے بہتاا دل کے دال کے آدمی تھے حس Coach Church بہتا ہے حسنک خلالuw بھاپتدر سی مطاست فرم حصhes وہ آدمی جیسے دیویلالерб dlaہ ایک کچھ ساتھ جو عرقشر کا معاملہ تھا یا جہتی کی راجتی تھی اس کو پورا کرنے کی ضرورت کی انہوں نے کچھ گلت اور ڈاکٹر ویڈیو بھی چلائی لوگوں کو پروائز کرنے کوشی پہ گیا اور چھتیس برادری نے مل کے بابی دبندر سے گھنڈا کر ساتھ دیا اور سب ریپورٹ کے یہ بلکل یہ بات تو ہے اچھا یہ جو پانچ زار کی لیڈ روح تک ویدان سبا سے ملی ہے اور ابھی ویدان سبا چناؤ بھی آنے وڑا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ مومنٹم اب کانگریس کے پاس ہے کہ وہ ویدان سبا تک کیے رہے گا لوگوں کا جو موڈ ہے ایموشن ہے نہیں نہیں اب تو اور زیادہ پریورت نہ آئے گا اس لوگ سبا چناؤ کے اندر تو کوئی سرکار بنانے کا مددہ نہیں تھا اب تو سرکار بنانے کا مددہ ہے اب تو لوگ چاہتے ہیں اگر ہوتا کہ سرکار بنے دوبارہ دس سال کے بعد ہم بھئی ہمارا سپنا پورا ہو تیسری ہمارا کو یہ لڑائی لڑنے میں آسانی ہوگی اور ہم آشاوات ہی ہے کہ امید ہے ہمیں کہ اگرہ چناؤ میں چودری بھوٹر سے ہوتا تیسری بھوٹر مکہ متری بنے گی اور لوگوں کا عشیبات ہے جب چناؤ چل رہا تھا تو بجلی کے کٹ کافی لگ رہے تھے پانی کی شورٹیز بھی اور ایک ہی آروب بھی لگایا تھا کہ یہ تو کانگریس والے کروا رہے ہیں ایسے 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 تو پھر تمہاری الوشن کا ہی کی ہے جب ہماری چلتی ہے سب پوچھا ہے تمہاری الوشن کا ہی کی ہے یہ بات گلتی انہوں نے بجلی کو کھریدنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ایسے ہے کہ آپ ایک بڑے مکان کے اندر رہتے ہیں آپ کا خرچہ بہت ہے اس کی کاؤس بہت ہے پر گھر تو اپنا ہے اگر اس گھر کے اوپر تھوڑا سی زیادہ کاؤس پڑھ بھی جائے گی تو کیا فرق پڑے گا اس میں اس بات کے لیے کہ پاور پلان نہیں لگانا کیونکہ کاؤسلی پڑتا ہے اس بات کے لیے میں سٹیٹ کے لیے لگا رہے ہو ریسورسز ہے آپ کی کیپٹل بننی ہے آگے آپ کا کیپٹل انویسمنٹ ہونی ہے ایک آپ کی سٹیٹ کی پرپرٹی کے اندر اضافہ ہونا ہے اس بات کے کیپٹل انویسمنٹ کے اندر اگر لگ کے وہ پاور سیشن بن بھی جاتے تو کیا برائی ہوتی تو یہ اپنے ٹائم میں اس بجلی کو ہم سرپنس کر کے چودہ سو میگا وارٹ بجلی دیکھے گئے اپنی جب سرکار چھوڑی اور اس کے بعد انہوں نے ایک یونٹی بنانے کی کوشش نہیں کی اپنا پلانٹ کوئی لگانا چاہیے تھا دوسروں کے کھڑے ہو کے کبھی فلکٹیشن ہے آج تو میں سستی مل گئی پھر سستی نہیں ملی اب اور ٹرائسیز آگئی آپ پتہ نہیں کتنے مول میں آپ کھرید رہے ہیں یہی اب نہیں ہوتی ہے موٹ کھرنی کی نومت نہ آتی یہی اب جو بڑی ریویسمنٹ کی بات کرتے تھے کہ پیسے زیادہ لگتے بہت پیسے آج پور ہو جاتے بلو لوگوں کو سوڑی بلتی لوگ ہوا ہوا کرتے دیکھو جی اتنی گربی کے اندر بھی میں سے ویسے تو میں انٹریو ہوگا رہا یہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں باقی کم دیکھتا ہوں پر میں نے ارون شہبہ جی کا میں نے دیکھ رہا تھا کہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ میرے پر دیتر گات ہوئی ہے کہ میرے پر دیپینڈر سنوڈا ملے تھے کاؤنٹنگ میں پوسٹر بیلٹ کی کاؤنٹنگ پر تو وہاں وہی کہہ رہے تھے کہ بی جی پی نے تو میرا ساتھ دیا ہے تو میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا یہ میں نے میں نے بھی سنا اس بات کے لیے اور ان کے اپنے پارٹی کا معاملہ ہے اس بارے ہوئی اچھا ایسا ہوا تھا آپ کی ایک چرچہ ہوئی اس بارے نہیں نہیں میں آئے پارٹی کا معاملہ ہے اب اگست میں ابھی ویدان سبا سیشن آنا ہے یہ لاسٹ ہے اس کے بعد تو پھر چناوی آ جائیں گے تو روتک سے کون کون سے ایسے مدے ہیں جو آپ اٹھانے والے ہو اگر موکہ ملے گا تو اس روتک کے دوبارہ سندر روتک ملائے لیجائے ساڑھے نو سال کے اندر اس روتک کا بڑا رقصان ہوئے جل کو تیس ہوتی ہے بیسک ایمیٹیس لوگوں کو دے گے پانی سی پریچ سڑکے روڑ کی سسٹم سارا بجری ویوستہ جو ویوستہ خراب کیلئے اس ویوستہ کو ٹھیک کرے کے اور اس کو بہت آگے پروگرس پہ لے کے جائیں گے اور دل جو روتک کی پیریفری ہے اس کے اندر بہت سا ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر اب بھی بہت ملے دویلپنڈ کا سکوپ ہے اس بات کے لیے کریں گے جہاں تک ہوگا اور پارکوں کا نیرمان نیرمان کریں گے بہت سارے ڈریم پروجیکٹ اپنے من کے اندر دل کے اندر ہے پہلے بولنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہہ کتے ہیں خسیانی بلے کھمبہ نوچے is there any single complaint throughout state made by any of the polling agent in writing against any of the آفیس اگر کسی بھی polling agent کسی پارٹی کے polling agent کسی وہاں پر جو پرزائیڈی کمفیسر جب پولنگ کمپیسر وہاں پر بیٹھا تھا اس کو کبھی کوئی رائٹنگ میں ایک بھی complaint ہو کسی imply کے علاو دیو کسی لے لیں جب کوئی درخواست نہیں ہے تو اپنے آپ اس بات کے لیے بھول رہے ہیں بھی دیویت کوب سے ہم نے تو کوئی وائلیشن کی نہیں چھوٹی کی وائلیشن کی نڈا جی یہاں پر آئے تو سارا سارا آملہ تاملہ سب کچھ اتنا زبردست کر دیا جسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور ان کے جو بھی روڈ شو ہوئے جو بھی موڑل کوڈ کا وائلیشن بیجی کیا منورلہ میں کیا فائدہ ہوگا منورلہ فائدہ ہوتا تو مختلف سب سکر اٹھاتے آخری سوال آپ نے کہ لوگ ایسا چاہتے ہیں پور مکھے منتری دوبارہ سے موقع ملے اور کونگرس کا کوئی فیوچر نہیں ہے ہم نے آرٹی کا ڈسیپلی ہونا چاہیے نیتاؤں کو بیان نہیں دینی چاہیے ہم نے کبھی بھی کسی نیتا کے ساب پر کبھی بیان نہیں دیا بہت ساہ ساتھی ہے وہ بیان نہیں دیتے اور mostly یہ بھی دیکھا گیا کہ ڈوڈا صاحب کچھ ہے تو سی ای پی لیڈر اکھلا بھی گریجز ہے یا پارٹی بردان کریں تو دینی پارٹی پلیٹ فارم پر آپ بھی جنرل سیکٹری ہیں آپ بھی اور پوست پر ہیں اپنی بات بھائی کمان کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہائی کمان کے پاس اپنی بات رکھے اس سکتے ہیں پرانے نیتا کشنی مورتی بھائی سکتے ہیں کشنی مورتی بھائی راجے سوا سیٹ جو خالی ہوئی ہے دیپیندر سنگھ ھوڈا جیسے لوگ سوا کے ایم پی بن گئے اس اب کیا ہوگا وہ کب بھری جائے گی بھائی چھے بھائی بھائی دنی راجے سوا کی خالی ہے جو بنے ہیں تو اس اس حساب سے راجستار میں ہے جسے دو تو کانگرس کی ہوگی دیپیندر جی بن بھائی رو پال جی خالی ہوگی تو یہ چنان جلدی کروائیں گے دو میرے چنان ہوگا حالان کے اپر لیمیٹ سکس مند فکس ہے پر دو چنان ہوگا اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں حریانہ کا راجی سوا کا چنان بڑا انٹرسن چنان ہوگا موقع یہ آپ میں دیکھیں گے کہ جی جی پی اب کیا کہتی ہے کہاں جی پی سٹین کرتی ہے جی ٹوٹ تی ہے بکھرتی ہے رہتی ہے کہاں رہتی ہے آج تک میں آبے جی دنیا بر کے بیان دیتے رہے پتہ لگے گا نا وہ ٹائم میں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے گوورنر سے ٹائم لیا اور گوورنر سے ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں گوورنر سے ٹائم بل گیا اور دیس طریق چار بجے چار پانچ امیلس کا تو بترا صاحب آپ نے ہم سے باتچیت کی ڈیٹیل میں باتچیت کی آپ کا بہت بہت دنے گا